سابق گورنر مغرب پاکستان، نواب آف کالا باغ ملک محمد امیر خان کے داماد، سردار سر نواز کے نوازے، ملک یار محمد خان کے صاحب زادے، ملک سعید کے بھائی، شہزادہ ملک اطا کے نام سے مشہور جگیدار اور سیاستدان تھے۔ وہ انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے کے درمیان پنجاب اسمبلی کے میمبر بھی رہ چکے ہیں۔ ملک اطا محمد خان نے اپنی اعلیٰ تعلیم اوکسورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بھی مشہور ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اوکسورڈ یونیورسٹی میں جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو کنوکیشن میں یونیورسٹی کے حاصلوں کے مطابق انہیں ایک خاص لباس زیبتن کر کے جانا تھا۔ لیکن اطا محمد خان اپنا روایتی لباس یعنی بوسکی کی کمیز اور سفید رنگ کی تحمیت پینے اپنی ڈگری لینے یونیورسٹی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روک لیا اور سٹیج تک نہ جانے دیا۔ اس تقریب کے مہمانیں خصوصی ملکہ برطانیہ ملکہ الیزبت تھیں جو نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو میڈلز پہنا رہی تھی۔ ملک اطا محمد نے بھی یونیورسٹی میں نمائی پوزیشن حاصل کی تھی۔ جب ان کا نام بکارا گیا تو انہوں نے اپنی کرسی پر ہی بیٹھ کر کہا میں سٹیج پر نہیں آ سکتا کیونکہ میرے لباس کی وجہ سے سیکیورٹی اہلکار نے مجھے آگے نہیں آنے دیا۔ یہ سنتے ہی ملکہ الیزبت سٹیج سے اتری اور ملک اطا محمد کی کرسی پر آ کر انہیں میڈل پہنایا۔ اس کے بعد ملک اطا محمد جب بھی برطانیہ گئے وہ برطانوی شاہی خاندان کے ہاں سرکاری مہمان کے طور پر قیام کرتے تھے۔ جبکہ ملکہ الیزبت دو دفعہ دورائے پاکستان کر چکی ہیں اور دونوں مرتبہ ملکہ برطانیہ نے ملک اطا محمد کے گھر ہی قیام کیا۔ ملک اطا اپنے گھر سواری کے شوق کے لیے جانے جاتے تھے وہ گھر سواری اور نیزہ بازی فیڈریشن آف پاکستان کے پہلے منتخب صدر تھے۔ وہ پاکستان میں نیزہ بازی اور بیلوں کی دوڑ کو فروغ دینے کی کوششوں کے لیے مشہور تھے۔ وہ بین الاقوامی نیزہ بازی فیڈریشن کے بانیوں میں سے ایک اور نائب صدر تھے۔ انی سو اٹھاسی میں انہوں نے اسلامی جمہوری تحاد کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد انہوں نے انی سو نوے میں ملک اطا محمد خان نے اپنے ابائی حلقہ پی پی پندرہ اٹک سے دوبارہ انتخاب لڑا اور صوبائی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے۔ انی سو چھانمے میں اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے کوٹ فتح خان کی املاق کے انتظام کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اسی وجہ سے وہ سیاست میں اپنا کام جاری رکھنے سے کاسی رہے۔ ملک اطا نے یورپ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، ریاست ہائے متحدہ، امریکہ اور ہندوستان میں نیزہ وازی اور گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ انی سو بیاسی میں انہوں نے دلی میں منقضہ نوی ہیشن گیمز میں حصہ لیا اور پاکستان کے لیے چاندی کا تمگا جیتا۔ انہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ انی سو بیاسی میں لندن میں ہائٹ پارک گیمز میں حصہ لیا۔ ملک اطا محمد خان نے نیزہ وازی اور سیاست کے علاوہ اداکاری کے شعبے میں اپنا آپ منوایا۔ وائی ایس پی آر کے ڈراما الفا براوو چارلی میں کیپٹن فراس کے والد کا کردار نبھا چکے ہیں۔ دوہزار سترہ میں انہوں نے فلم ورنہ میں گورنر کا کردار بھی ادا کیا۔ عمر سعید نے ملک اطا کی سپورٹس کے بدان میں خدمات کو سراحتے ہوئے کہا کہ انہوں نے زلہ ہریپور میں بیلوں کی دور کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ملک اطا محمد خان نے انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نینانوے کے انتخابات میں صوبائی نشید سے اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک رکنے صوبائی اسمبلی پنجاب بھی رہے۔ بعد میں اپنے والد کی وفاد اور خاندانی ذمہ داریوں کے باعث سیاست سے الہدگی احتیار کر لی۔